السلام علیکم آئیوٹیو فیملی سب کیسے ہمید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو ہے گواشا سٹون کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو اس ویڈیو میں گواشا سٹون کے بارے میں ساری ڈیٹیلز بتانی ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں اچھا جی مجھے گواشا سٹون کے بارے میں کوئی ریکویسٹ نہیں ہائی تھی کہ اس کا آپ لوگ ریویو کریں آپ ریویو کریں مجھے جب ریکویسٹ آتی تھی جے ڈیوڈر کے بارے میں آتی تھی تو جے ڈیوڈر کے بارے میں میں بتاتی رہا ہوں کہ اس لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ میں ریکمنٹ نہیں کروں گی مجھے جے ڈیوڈر اتنا پسند نہیں آیا جتنا کہ گواشا سٹون آیا ہے اگر آپ لوگ پیسے کسی اچھی جگہ پر انویسٹ کرنے ہے تو میں ریکمنٹ کروں گی کہ آپ لوگ گواشا سٹون کے پر انویسٹ کریں اچھا اب اس کے فائدہ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کی ایجنگ پرسیس کو سلو کرتا ہے آپ کی لاف لائنز آپ کے رنگلز آپ کی ڈاک سرکلز آپ کے سٹریس لیول کو ختم کرتا ہے آپ کی جو لائن آپ کی جو لائن آپ کی چیک بونز کو یہ شاپ کرتا ہے اس کے تین سے دو یا تین استعمال کے بعد ہی آپ کو اپنی سکیل میں واضح فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے چائنیز لوگ ہیں وہ اس ٹون کو بہت ہی زیادہ یوز کرتے ہیں آپ لوگ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ لکھے نا گواشا سٹون تو سائی چائنیز کی ویڈیوز آ جائے گی میں نے بھی کافی دیکھی ہیں ان کے میتھر سے میں نے یہ اس کو یوز کیا ہے اور واقعی ہی فرق نظر آتا ہے چلے جی اب ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو ون فوٹین پہ شروع ہوئی ہے ویڈیو سٹارس ایت ون فوٹین تینک می لیٹر چلے جی اب ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا جی جو فرس ٹیپ ہوگا میں نے تھوڑ سا کلوز گلے آئیوں کیمرا تاکہ آپ لوگ کو کلیر نظر آئے کے کس طرح سٹون یوز کرنا ہے اچھا جی میں نے یوز کیا ہے 24K گولڈ سرم میریکل گلو کا یہ بہت اچھا 24K گولڈ سرم میں اس کو میرے کمنڈ کروں گی ویڈی فائیو آمنا کے سرم کو میرے کمنڈ نہیں کروں گی اس کو ایک مینے یا دو مینے با اس کی بارٹل سے بڑی گندی سمیل آتی بتا نہیں میرا وہم ہے یہ واقعی آتی ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کسا لگتا ہے تاکہ پھر میرا وہم دور ہو اچھا جی اس کے میں نے کچھ drops ٹھیک ہے جی اپنے فیس کو لگا دی ہم لوگ نے کبھی بھی قواشا سٹون کو سوکھے فیس یوز نہیں کرنا ہے ہاتھوں پہ بھی لگا دیتا چلے جی اب گواشا سٹون کی باری آتی ہے اچھا جی یہ چیز بہت نوٹ رکھنی ہے ہم لوگ نے گواشا سٹون کو بھی یوں استعمال نہیں کرنا ہم لوگ جتنا اس کو فلیٹ رکھ کے یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ نے گواشا سٹون کو اتنا ہی فلیٹ رکھ کے یوز کرنا ہے دوسری بات جو یہ چیز ہے ٹھیک ہے یہ ہماری نیک کے لیے یہ ہماری چیکس کے لیے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے فوہیٹ کے لیے ٹھیک ہو گیا جو یہ بلی چیز ہے یہ ہماری jaw line کے لیے اور یہ ہماری cheek bone کے لیے اور یہ ہمارے dark circles کے لیے ٹھیک ہے جی یہ ہم ہو گیا اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی jaw line سے اچھا جی jaw line سے start کنس پہلے ہم لوگ اپنی jaw line کو یوں پکڑیں گے اور جتنا ہم flat رکھ سکتے ہیں اتنا flat رکھیں گے اس کے بعد light to medium pressure apply کریں بہت زور زور سے رگڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے جی ادھے سے pressure point پکڑ لیا ایک ادھر آکے stress دے گئے آپ two three four five starting میں five five سے شروع کرنا ہے پھر جب مہینہ گزر جائے گا skin کو عادت ہو جائے گی تو آپ لوگ ten پہ چلے جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اپنی jaw کی exercise کر دیا ٹھیک ہے جی اب باری آتی ہے ہماری cheeks کی اور face کی cheeks اور face کو پہلے ہم نے یہاں پہ stone رکھنا ہے یہاں میں دبا one one two three four five ٹھیک ہے جی اب ہماری ادھر ہم نے کر دیا اب اس سے اوپر کی باری آتی ہے اپنے اس سے اوپر بھی nose کو ہم یوں پکڑ لیں گے اور one two three four five ٹھیک ہے جی ہم لوگ نے jaw کی بھی کر دی jaw کی ہم نے اس سے کی cheeks کی اور یہاں سے اوپر تک پورے face کی ہم نے اس سے کی اب باری آتی ہے cheek bones کی ٹھیک ہے جی اب ہم نے cheek bones کی کیا کرنی ہے جو بھڑا والا یہ والا ہے نا حصہ اس کو ہم نے اوپر رکھنا ہے اور جو نیچے ہے نا چھوٹے والا اس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے again nose کو یوں پکڑیں گے یوں گئے ٹھیک ہے جی جو بھڑا والا دیتیوں میں اب آپ لوگ ایک دفعہ کے یو سے ہی اس میں اور اس میں فرق دیکھ سکتے ہو تھوڑا کلوز آتی ہو یہ دیکھو اور ادھر یہ پروپر تھوڑا سی ٹائٹ لگ رہی ہے اور یہ ٹائٹ ہی ہے لیکن کیونکہ میں اس کو یوز کرتی ہوں لیکن ایک دفعہ کے یو سے میں آپ لوگ کو فرق دکھانے کوشش کر رہی ہوں اگر آپ لوگ کو نظر آ جائے تھوڑا غور کرو تھوڑا غور کرو نظر آئے گا ٹھیک ہے جی اس کا بہت بینیفٹ ہے اس لیے میں اس کو ریکمنٹ کروں گی یہ اویل بھی بہت اچھا ہے یہ میں ریکمنٹ کروں گی دونوں کا میں لینک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اچھا جی اب باری آتی ہے دارک سرکلز کی ڈارک سرکلز والے حصے کو ہم لوگ نے بھڑے والے کے ساتھ ادھر پریشر رکھ کے آنکھوں کے نیچے بہت سنسٹی پارٹ ہوتا ہے ہم لوگوں نے بہت ہی آرام سے پیار محبت سے میرے ڈارک سرکلز بہت بڑھ گئے فون ڈیوز کر کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پھر بھی تسی لوگ خوش نہیں ہوتے اندھے رپلائی نہیں کر دی مریم مریم کتے جائے ٹھیک ہے جی یہ ہم لوگوں نے اب کر دیا آنکھوں کے نیچے اب باری آتی ہے forehead کی آج جی forehead کو ہم اس طرح کریں گے ہم لوگوں نے یہاں سے پکڑنا ہے اور اوپر یہاں سے پکڑنا ہے 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 اوپر that's it ٹھیکے جی یہ میں آپ لوگ کو آدھے فیس کا بتا دیا میں گردن کا بتاتیوں آپ لوگ گردن کو ہم نے یوں نیچے کی طرف نہیں لے گے آنا ہم لوگ نے اوپر کی طرف لے کے آرہا ہے اور اس سائٹ سے لے کے آرہا ہے جیسے کہ پریشر کان کے پاس یہ ساتھ سے کرتی ہوں نظر آئے گا یوں کیا یوں کیا یوں کیا پریشر کان کے پاس ٹھیک ہے جی یوں کیا یوں کیا یوں کیا پریشر کان کے پاس شلے جی اب میں فاسٹ مورن میں باقی آدھا فیس بھی کرتی ہوں اور گردن بھی کرتی ہوں پھر میں آتی ہوں ٹھیک ہے جی ہمیں جو جناب تو اب میں نے یوز کر لیا ہے اس سائٹ پہ بھی 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 اس سائٹ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ نے جو بھی چیز لینی ہے آپ لوگ کو ضرورت ہے تو آپ لوگ لے سکتے چلے جی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مجھے اپنی دوا میں یاد رکھے گا اور اگر جس کے پاس ہے وہ اس ٹکنیک کے ساتھ use کریں اور لازمی کمنٹ کیجے گا کہ فرق پتا چلا یا نہیں پتا چلا کیونکہ اس کے ایک یا دو استعمال سے ہی واضح فرق پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے میں یہ اپنی کاؤں گی آپ کریمز لے انٹی ایجنگ کی اور کرے ٹوٹ کو ٹوٹ کے کرے انٹی ایجنگ کے اس کے بااد کریمز بہت ہوتی ہے اولے کی اگر جس نے کریم لینی انٹی ایجنگ کی تو اولے کی ری جنریسٹ کریم بہت اچھی ہے لوشن یا کریم جو بھی لینی ہے لیکن ساڑھے تین ہزار کی وہ ہوتی ہے ساڑھے تین ہزار مہینے میں ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ لینی پڑے گی اسے بہترے سٹون لے لیا جائے سٹون سے واضح فرق آپ لوگ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ 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 ٹھیک ہے جی اس کے بااد جی چلے جی ہمیں چلتی ہوں اجازت دے دیجئے اور اپنی دعا میں یاد رکھے گا آؤں گی ہمیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ ایمان نے روڑا شروع کر دیا تھا اس لیے میں نے آدھے فیس کا جلدی 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 جی بیٹے یہ بیٹھو رہا یہ بیٹھو میرے بیٹا جلدی 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 فاسٹ وارب ان لگا آکے گوشہ سٹون نیوز کرنا سکھا دیا آپ لوگوں کو درامے باز درامے باز بہت درامے کرنا شروع ہو گئی ہے بہٹ جا نا ہندر بہٹ جا نا ہندر بہٹ جا تو پٹا پٹا کر دیا جس طرح آدھے فیس کا کیا ہے اس طرح ہی باقی آدھے فیس کا ہے اور مس اس کے ڈرامے چیک کرے مو میں انگلی ڈاللو گی تو خانسی آئے گی کانسی ہے گی کانسی ہے گی کانسی ہے گی کانسی ہے گی ہم